بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم کے واقعات بھی ہوتے ہیں انسانوں کی زندگی میں ایسے موڑ بھی آتے ہیں کہ جس کا انسان خود انسان ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ یہ بھی ممکن ہے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک اللہ پاک کا نظام ہے اور اللہ پاک کا بہت ہی زبردست نظام ہے اور وہ سب کے لیے پیرلل چل رہا ہوتا ہے کسی طرف سے وہ چل رہا ہوتا ہے اور کسی طرف سے چل رہا ہوتا ہے ایک عجیب واقعہ آپ کی حدمت میں پیش کرنے لگا ہوں اس واقعے کے اوپر اور مزید بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ واقعہ بزاتے خود بہت کچھ آپ کو بتائے گا ایک خامند اور بیوی دونوں بیٹھے ہوئے رات کے وقت کھانا کھا رہے تھے یہ تاریخ کی کتابوں میں حکایات میں یہ واقعہ موجود ہے کھانا کھا رہے تھے اور کیا سنتے ہیں کہ باہر کسی فقیر کی صدا آتی ہے اور وہ مانگنے والی کی آواز آتی ہے تو خامند کہتا ہے کہ جاؤ اس کو جا کر کھانا دیاؤ وہ خاتون کچھ کھانا ڈالتی ہے اور دروازے پہ جاتی ہے تو جیسے ہی فقیر کو دیکھتی ہے تو اس عورت کی چیخ سنائی دیتی ہے تو خامند بڑا گھبراتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے جا کے اس کو پکڑ کے لاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی جو بیوی ہے اس کے عسان بلکل خطا ہوئے ہوئے ہیں اور وہ رو رہی ہے زور زور سے تو خامند کہتا ہے تمہیں ہوا کیا ہے یہ وجہ کیا ہے تمہارا حال کیوں ایسا ہوا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فقیر تھا یہ دراصل میرا پچھلا خامند تھا اور ہوا یہ کہ ایک بار میں اور میرا یہ پرانا خامند جو جس فقیر کی وہ بات کر رہی تھی ہم دونوں بیٹھے اسی طرح کھانا کھا رہے تھے کہ کسی فقیر نے صدا دی تو میرے خامند کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ کھانے کے وقت کھانا بھی نہیں کھانے دیتے اور یہ گیا اور جا کر دروازے پہ کھڑے ہوئے فقیر کی اس نے کوئی نہیں سنی اور زور سے اس کے موہ پہ تھپڑ مارا اور واپس آ گیا اور وہ فقیر بچارہ روتا ہوا چلا گیا اس کے بعد کیا ہوا کہ میرے خامند کا کاروبار جو ہے وہ آہستہ 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 وہ ڈکریز ہونے لگا اور یہ تک حالات آگئے کہ فاکتوں کے اوپر نوبت آگئی اور میرا خامند میرے اخراجات جو ہے وہ بھی برداشت نہ کر سکا اور اس نے مجھے طلاق دے دی اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ آپ کا رشتہ آیا تو میں نے اس کے لئے ہاں کر دی میری آپ سے شادی ہو گئی یہ بات اس نے بیان کر دی تو اس کے بعد اس کا خامند جو موجودہ خامند تھا وہ بڑے غور سے اس کی بات سن رہا تھا تو کہنے لگا کہ تمہیں میں بتاؤں کہ جس فقیر کو تمہارے پرانے خامند نے تھپڑ مارا تھا وہ کون تھا کہنے لگی ہاں جی بالکل بتائیے کون تھا اس نے کہا وہ میں تھا میں وہ فقیر تھا اور میں مانگنے آیا تھا اور تمہارے پچھلے خامند نے مجھے تھپڑ مارا تھا اور جب میرے موہ پہ تھپڑ لگا تو مجھے بہت زیادہ رونا آیا اور پھر میں میں نے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیا اور کہا کہ یا رب العالمین مجھے کس طرح کے تیرے بندے جو ہیں وہ مجھے تھپڑ مار رہے ہیں دھتکار رہے ہیں تو اس کے بعد پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں نے آج اس کے بعد اللہ کے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا اور یہ جو دردر کی مجھے ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں میں نے یہ ٹھوکریں اب نہیں کھانی اور میں نے تہیہ کیا کہ میں نے اب اللہ پاک سے ہی مانگنا ہے اس کے بعد میں نے تھوڑا سا کاروبار کسی سے ادھار لے کر کرز لے کر سٹارٹ کیا اور اللہ پاک کی مدد مانگی تو اللہ پاک نے اس میں اتنی برکت ڈالی کہ تھوڑے ہی عرصے بعد میں امیر قبیر ہو گیا اور مجھے پھر تمہارا پتا چلا تو میں نے تمہیں رشتہ بھیجا اور میری تمہارے ساتھ شادی ہو گئی عجیب بات ہے اس واقعے کے اندر اور سوچنے والی ہے سب کے لیے آپ کے لیے اس میں کیا ہے سوچئے میرا پروگرام آپ کو کیسا لگا بتائیے کمنٹس میں آ کر کے اگر اچھا لگا تو دعاوں میں یاد رکھئے بابر حیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ